حلال احمر سوسائیٹی نے حالی میں ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا ہے جس کے تحت یمن کے اندر دس پرائمری ہیلتھ کیئر اور میل نیوٹریشن ٹریٹمنٹ سینٹرز کھولے جائیں گے اس منصوبے پر ایک ملین ڈالر لاغت آئے گی اور اس سے تائز سنا اور داہیل کے ڈسٹرکس کے عوام مستفید ہوں گے ایک سینئر یمنی اہلکار کا کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ سے لو انکم والے افراد کو فائدہ ہوگا اہلکار نے قطر کے حلال احمر سوسائیٹی کی طرف سے موجودہ اور ماضی میں دی جانے والی امداد کے لیے یمن کی حکومت کی جانب سے شکریہ ادا کیا